درود پڑھنے سے اللہ جللہ شانہو کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے درجہ بلند ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے گا اللہ اکبر اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے ہمارا دین ہمیں یہ سکاتا ہے خطبے میں درود ہے نکاح کے خطبے میں درود ہے ایدین کے خطبے میں درود ہے اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے اس کا جو خطبہ ہے پہلے اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پر درود نہیں پڑھ لیا جائے حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو نجی مجلس ہو گھریلو میٹنگ ہو تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے درمیان میں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں انوار اترنا شروع ہوگے جہاں درود کا توفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ ان کو درود کی ترغیب دو درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے افت اور پاک دام نہیں آتی ہے طبیعتوں میں لطافت آتی ہے نرمی آتی ہے رکت آتی ہے فرماورداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر سختی جو ہے اکھڑ پنج جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے اس لئے کسرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام پہ کسرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوشبختی ہے